ملک میں یہ ہندوستان ایک ملک ہے بلکہ اس کو قرآنی کتابوں میں ہند کے نام سے لکھا گیا ہے ہند کے نام سے ہند کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے چوتھی چیسی دفل میں جا کر کے ایک شخص کا نام ہند تھا ہند اس کی اولاد سے یہ ملک بتایا جائے اور جو ہم دنگوں کا نام جاتے ہیں آندرہ کا نام پرانی کے نام میں جتکین ہے بنگالا ہے سندھ ہے یہ آدمیوں کا نام ہے بنگالا یہ سب کا نام تھا سورا بنگال اس کے نام سے اجانا جاتا ہے سندھ ایک سورا علاقہ ہے آج پاکستان میں اسے لکھنا پر جانا جاتا ہے سندھ ایک پورا آندرہ پردیش اس میں اب دوسرا بھی اس لیے پڑ گیا ہے یہ ایک تسکناب تھا اس سے پہلے ایک تسکناب ہند تھا ہند اس سے ہی ملک بتایا گیا ہے ان کی اولاد و نصص حضرت آدم علیہ السلام کے سلام جو لکھن چلی اس کی لکھنی تسکیل ہے افریقہ کا جو ملک ہے وہاں کے لوگ کالے ہوتے ہیں وہ اپنے کالے مد کو خوبصورتی کہتے ہیں وہ خوبصورت اور بھرا جو انسان سفید اور شمکدار ہو وہ کالے لوگ اس کو بندلومہ کہتے ہیں پورے اپنے کی ملکوں میں وہ کالے کو خوبصورت کہتے ہیں خوبصورت سکھ کے دو پر کہتے ہیں ہم کالے ہیں آئیم بلے ہم کالے ہیں وہ گھوڑوں کو سڑا کہتے ہیں خواب خوبصورت بھرا وہ اپنے کالے پر بسکو کالا بھی اتنا بسکو پیور کالا وہ سوہ پیچھے سچنے ان کا کالر ہے یہ تاریخوں کو پڑھتے ہیں جانا جاتا ہے کام کے علاقے کے لوگ اس کی اولاد ہیں امریکمہ کے لوگ امریکمہ کے انڈے پورا ملک کا نام نہیں پورے اوپنے پچاسیوں ملک ہیں اس میں اس کی اولاد ہے ایلیٹیا ہے اس میں اندوستان یہ آتا ہے شائدہ آتا ہے سانجی ارم جبائی اویر اور یہ ملیشیاں انہوں نے یہ سب ہم کہتے ہیں یہ مرمہ وغیرہ ایسا باتی یہ کیا ہے اور سامتہ علاقہ یہ ادھر آگے جاتا ہے یہ یورپ ہے ایک کو قرآن کی قرآن میں برعظم لکھا ہے تو بہرہاں اس کی پرانی دنگی تاریخ ہے اس میں حضرت محمد بن ساتھ سے ایک بڑے غازی تھے ان کو یہاں کے حالات کو سمجھنے کی لے جائے گیا تھا ہم نے جو ذکر کیا تھا عوام کو بھولان بھلا کے رکھتے تھے بھولان تبا کے رکھتے تھے کسی حیثیت ان کی نہیں گول اپا کھانا چلا گیا سریعہ اطلاعی حکومت ونی مکنمان بارسہ آئے غردنی سے اکانستان کے علاقے سے بخارہ سمرخند کے علاقے سے روس کے علاقے سے شائمہ کے علاقے سے جو مال اور خزانہ ہاتھ لگتا تھا مسلمہ بارسہ اس کو ہندوستان ملے چاہتی پھر اخیر میں بغنوں کی حکومت آئی اخیر شہر شاہ حضرت عورم عزیز رحمت اللہ علیہ کی نسلوں میں جا کر کے بہتشاہ زفر ایک بارشاہ ہوئے ان کے زمانے میں آ کر کے انگریزوں نے کیونکہ یہ ملک بہت مبالدار جیسے آج جو زیادہ پیسہ کمانے کے لئے زیادہ کمان کرنے کے لئے لندن جائیں گے امریکہ جائیں گے جرمن جاپان جائیں گے زیادہ مال دار بڑھنے کے لئے جو کہ وہاں کی جو گریب کی سنکہ ہے وہ تقریباً دو تین لاکھ روز ہوگی ہے اور جو وہاں اس آدمی کو جو سرکار گیاں لکھوا جا کہ میرا کوئی بزنس نہیں میں بے گار گھونتا ہوں بے گار وہاں بے گاری کا بھٹا یہ آدمی کا ساٹھ ہزار تقریباً میرے بھی کوئی ایک لاکھ تیس ہزار بلتے ہیں ہنڑا ہے امریکہ ہے بے گاری کا بھٹا جو نواز جو یوندی دوازے نوجوان مجھے نوکری نہیں مل رہی ہے میری کوئی نوکری نہیں میں کماتا نہیں ہوں اس کو تقریباً ساٹھ ہزار بلتے ہیں اور جو ساٹھ ہزار بھوڑے ہو گئے ان کو تقریباً ساٹھ ہزار بارہ سو ڈالر میاں بی بی کو سوالات بلتے ہیں تو جیسے ان ملکوں میں لوگ آج آگتے ہیں وہاں کی قہلیت ملتی اراج پر یہ سب لوگ جاتے ہیں اس زمانے میں ہندوستان میں لوگ آتے تھے یہ مالدار ملتی تھا یہ انگریزوں کو کوئی زیادہ سجیتہ نہیں تھا اس کو سوٹے جوڑے کپڑے پہلتے تھے ہندوستان میں آئے انہوں نے چالاک کیسیاری رشی ہم کمپنی بنائیں گے ایک پیکٹری بنائیں گے ویسٹ انڈیا کمپنی بنائیں گے وہاں بیزلیس کریں گے ہندوستان سے جو مال بنے تو پوری دنیا میں پہنچائیں گے اور انگریزوں کو سوٹے ہیں 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 اور ہمائیو بادشاہ کا نام سے باپ کنم کیا ہے بابر یہاں سے مغلوں کی سلطنہ جس سے پھیلے تھے نوڈیوں کی حکومت ہی جیسے یہ پاک چار بادشاہ بابر آیا اس کا بیٹا پھر ہمائیو آیا اس کا بیٹا پھر اکھر بادشاہ آیا اس کا بیٹا پھر جہانیر آیا سلیم نامیس کا پھر اس کا بیٹا شاہ جہاں آیا اس کے بیٹے اورنزیب آئے پھر اس پھر شاہ آدم تو میرا اقید مجاد کر یہ مغلی سلطنہ کا اس کی کام ہو گیا اس سے پہلے تھے دو سیوں کے حکومت ہی پھر دوسرے تھے یہ لبا سلسلہ آیا تو اقید میں یہ جہانگیر زمانے میں انگریز ہندوستان میں آگئے تھے انہوں نے ان کو بڑی بڑی جاگیرہ دیتی تھی لیکن عورت دے بادشاہ پوری یہودی وطارہ کی تاریخ سے واقع تھے اقید میں انہوں نے ان کو سب کو سمیٹ کر کہ جاؤں سے سمیٹ کے اندر تاہاں جلا سکتے ہوتاں گا اور ملک اجاندے میں دھوکہ دیں گے ملک کو خبضہ کریں گے لیکن عورت زوال ہوا یہوں نے خبضہ کر لیا اور ملک پھر دا کے بعد میں یہ سلسلہ چلتا رہا یہ سب پر دن کرتے تھے سب پر ہندو مسلمان کو انہوں نے ہندوستان کو تباہ کرنا تھا یہاں میں کوئی ہے ہیرہ مشہور ہے بڑی قیمتہ ہو جاگیرہ کسی قیمتہ مالوں میں کی ملک کو غلام بنائیں جا رہا ہے یعنی مردوں اور وہ کو غلام بنائیں جا رہا ہے سب سے پہلے جس کے ذہن میں یہ بات آئی اور جس کو فکر پیدا ہوئی وہ حضرت شاہ عبدالعظیب وہ حضرت شاہ عبدالعظیب ہی ہے ہمارے مدرگوں کا سلسلہ ہم کو جانا چاہیے مثلاً شاہ عبدالعظیب کون ہے آپ اگر مرکز نجانوں تین کی طرح سے یہ جرام پھولتوں باتیں ہم سے سن لیں گے حضرت جی علیہ السلام ہم تب دولیب ہو جانتے ہیں حضرت جی سیاعیات جسوڑو جانتے ہیں حضرت جی علیہ السلام 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 موسیقی 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 موسیقی